اور دیکھیں کرونا کے مشکل نکراتمک ماحول میں آپ کو اپنا دھیان رکھنے کی بہت ضرورت ہے فیزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ خود کو منٹلی بھی فٹ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ تناب اور پریشانیاں حاوی ہونے پر آپ کی ایمیونٹی کمزور ہوگی اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ایسے میں خود کو پوزیٹیو رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کیسی اپنی سوچ میں بدلاب لانا چاہیے جاننے کے لیے موٹیویشنل سپیکر ہم سے ہم نے بات کری دیکھیں آج آپ کی ہم ملاقات ایک بہت خاص مہمان سے کروانے جا رہے ہیں جنہیں آپ اکسے ٹیلیویشن پر دیکھتے ہیں اکسے سوشل پلاتفارم پر دیکھتے ہیں اور یہ آپ کے من کو پوری طریقے سے چینج کرنے کی شمطہ رکھتی ہیں اور موٹیویٹ آپ کو کرتی ہیں ایوی پی نیوز پر آپ کا بہت سواغت ہے زیسٹ شیوانی خمشانتی آپ کا احانہ ہمارے لیے بہت سکھت یہ وقت ہے سسٹر شیوانی اور ہم چاہیں گے کہ چونکہ اس پینڈمک میں بہت ساری چیزیں بدلی ہیں لوگ بہت پریشان رہے ہیں اپنوں کو لوگوں نے کھویا ہے ایسے میں من کو اپنی چیتنا کو کیسے کابو میں رکھا جائے لوگ اس وقت کیسے موٹیویٹیڈ فیل کرے جب کوویٹ شروع ہوئی ہوا تھا پچھلے سال مارچ سے تب سے ہم نے اپنے شریر کا دھیان رکھنا شروع کر لیا تھا اس لئے پچھلے سال میں جو سب سے زیادہ شب جو آن لائن سرچ ہوا وہ ایمیونیٹی تھا کیونکہ کتنا ایمپورٹن تھا کہ اپنے شریر کی ایمیونیٹی کیسے بڑھانا ہے اور ہم نے شریر کا دھیان بھی رکھا لیکن ایک اور چیز کا دھیان ہمیں الگ سے رکھنا ہوتا ہے which is mind یہ ہم زیادہ تر سوچتے نہیں ہیں کہ من کا دھیان رکھنا ہوتا ہے اور اسی لئے اگر ہم اس سال میں دیکھیں تو ڈر، چنتہ، تناف یہ کافی حد تک بڑھ گئے ہیں اور اب یہ صرف ڈر اور چنتہ نہیں لیکن مانسک سواست کی بھی ایشو ہو چکی ہے تو mental health issues اس سال کے اندر کافی بڑھے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم روز مرہ کی دنچریہ میں کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے من کو شکتی شالی اور سکاراتمک رکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہماری من کی ستھیتی پرستھیتی پر نربھر نہیں ہوتی ہے سمویر بچپن سے یہ ہماری کانڈیشننگ ہوئی ہے کہ جیسی پرستھیتی جیسے لوگوں کا ویوہات ویسے من کی ستھیتی یہ سچ نہیں ہے پرستھیتی باہر ہے من کی ستھیتی یہ ہماری آنطرک ستھیتی ہے ہماری آنطرک شکتی ہے اور یہاں کا کنٹرول پوری طرح سے ہمارے اوپڑ ہے کانڈیشن میں رہتا ہے کوئی بچہ بہت ایزیلی اس کو دے سکتا ہے پرستھیتی تو دونوں کی سیم ہے نا لیکن کوپنگ سکل دونوں کے ڈیفرنٹ ہے تو اس پر فوکس کرنا ہے کہ یہ والی ستھیتی ہمارے کنٹرول میں رہے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے صبح کی دن کی شروعات یہ من پر ایک بہت گہرا پرباب ڈالتی ہے ایک صبح کی شروعات اور ایک رات میں دن کا انت ارثات سونے سے پہلے من شکتی شالی رہے اس کے لئے ہماری نیند سہی ہو یہ بہت مہتوپورد ہے سہی سمائے پر سونا سونے کا بھی ایک سمائے ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کبھی بھی سو جاؤ چھے سات گھنٹے ہی تو سونے ہیں چاہے دس بجے سو بارہ بجے سو کوئی بچے تو دو بجے بھی سو رہے ہیں چار بجے بھی سو رہے ہیں کوئی پوری رات پڑھ رہے ہیں دن میں سو رہے ہیں سلیپ سائکل یہ سلیپ سائکل ہے یہ ہمارے من اور شریر کو ناریش کرتا ہے تو اس لئے دس سے دو کا جو چار گھنٹے کا سمائے ہوتا ہے یہ سب سے شکتی شالی ہوتا ہے من کے لئے بھی اور شریر کی ہیلنگ کے لئے بھی تو ہمیں کوشش کرنی چاہے کہ ہم دس بجے تک سو جائیں اور اگر ہم دس بجے سویں گے اور سہی سویں گے تو ہم چار پانچ بجے براہم مورت کے سمائے اپنے آپ ہی اٹھ جائیں گے ہمیں علام لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گے اب سونے سے پہلے کم سے کم دو گھنٹہ پہلے ہمیں اپنے ورک کمیونکیشن مطلب اپنے کام کاروبار ویعاپار کی ای میلز میسیجز یہ دیکھنا بند کر دینے چاہے کیونکہ ہمارا من نئی تو سوچتا جاتا ہے بہت زیادہ سوچتا ہے اگر ہمیں یہ دو گھنٹے مل جائیں جس میں ہم اپنے من کو تھوڑا سا شانت دھیمی گتی پر لے کر آئیں تب یہ بہت گہری نیند سوئے گا اور ہمیں کم نیند کی ضرورت پڑے گے تو اس لئے دو گھنٹہ پہلے تھوڑا سا ان چیزوں سے دور ہو جائیے کچھ بھی ایسا نہ دیکھیں جو ہمارے من کو بہت سٹیمیولیٹ کرتا ہے تو اچھا میوزیک اچھے گیت کتاب اچھا لکھنا پھر رات کو جس سونے سے پہلے پندرہ منٹ پہلے بھی کچھ بہت سکاراتمک پڑھیں یا دیکھیں تو پندرہ منٹ تاکہ وہ آخری انفرمیشن ہے جو یہاں گئی ہے وہ ساری رات اندر چلنے والی ہے تو آخری پندرہ منٹ کوئی اچھی کتاب آدھیاتم جو اچھا لگے لیکن پندرہ منٹ اور پھر میڈیٹیشن کر کے سارا دن میں جو ہوا ہے سمرپن کر کے اس کو ہیل کر کے دائری میں لکھ کر ہلکا کر کے سونا ہے اس کو بھاری منجھے کبھی نہیں سونا ہے میڈیٹیشن کو لے کر لوگوں کے منن میں بہت سارے برامی انہیں لگتا ہے کہ میڈیٹیشن شاید انہیں اتنا زیادہ شانت کر دیتا ہے کہ وہ جن چیزوں پہ انہیں غصہ آنا چاہیے جن چیزوں پہ وہ نہیں کرتے ہیں اور میڈیٹیشن کرنے کے لیے سب سے جو جب انیشری لوگ انیشیت کرتے ہیں میڈیٹیشن کو تو کیا وہ چیزیں دھیان میں رکھنی چاہیے اور پیپل آلسو سو کہ میڈیٹیشن کے وقت آپ کے دماغ میں کچھ نہیں چلنا چاہیے جو مجھے لگتا ہے بہت حد تک پوسیبل نہیں ہوتا ہے تو میڈیٹیٹ کرنے کا ایک صحیح طریقہ کیا ہے آپ کے مند میں کچھ نہ چلے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب آپ رات کو سوتے بھی ہیں اور گہری نین ڈیلٹا سٹیج میں جاتے ہیں تب بھی مند میں سوچ چلتی ہے لیکن گتی کم ہوتی ہے سپیڈ آف تھوٹ اس لیس تو میڈیٹیشن ارثات یہ نہیں ہے کہ سوچنا بند کر دینا ہے ایکچلی ہم میڈیٹیشن کی فوٹو آن لائن دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آنکھیں بند اور ستیر بیٹھے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہاں کچھ نہیں چل رہا ہے اور پھر ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے ہوتا نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں راجیوگ میڈیٹیشن ہم تین سٹیپس میں کرتے ہیں سب سے پہلے سنکلپ کرنا مطلب ایک تھوٹ کریٹ کرنا ہے لیکن کانشیسلی سہی تھوٹ شریشت سنکلپ سپوز میں نے ایک تھوٹ کریٹ کیا کہ میں ندر آتما ہوں میں ندر آتما ہوں آج ہر پریستیتی میں ہر ویقتی کے ساتھ میں سوامان میں رہ کر نربھائے رہ کر اس پریستیتی کو کروں گی یہ میرا سبھ سنکلپ ہے میڈیٹیشن کے لیے تو پھر اس سنکلپ کا دیرے دیرے چنتن اور اس سنکلپ کو سارا دن میں یوز کیسے کریں گے اس کا ویجوالائزیشن دو شب ہے آفرمیشن اور ویجوالائزیشن ارثات سنکلپ کا ریپیٹیڈلی اچارن ساتھ میں اس کا ویجوالائزیشن یہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے اور جب وہ صبح یہاں ریکارڈ ہوتا ہے سارا دن میں جب وہ پریستیتی آپ کے سامنے آئے گی آپ اسی طرح سے رسپونٹ کریں گے آپ اسی طرح سے کریں گے جیسے ڈاکٹرز ایکٹرز سپورٹس یہ لوگ سب ویجوالائز کرتے ہیں اپنی گیم کو اپنی سرجری کو تو وہ صبح ویجوالائز کرتے ہیں کہ ہم ایسے کھیلیں گے ایسے کریں گے میڈیٹیشن مطلب ہم ویجوالائز کرتے ہیں یہاں ہم کیسے ہوں گے وہ باہر کا ویجوالائز کرتے ہیں ہم اندر کا کرتے ہیں تو آفرمیشن ویجوالائزیشن ایکسپیرینس یہ تین سٹیپس میڈیٹیشن ہے بہت بہت شکریہ سسٹر شیوانی ہم آئے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے تمام درشکوں تک اس موٹیویشنل سپیچ کو پہنچانے کے لیے جسے سن کر مجھے لگتا ہے درشک بہت خوش ہوں گے کیونکہ جسے آپ سوشل پلاتفارم پر مشور ہیں لوگ آپ کو مانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو چند شبد ہیں وہ کہیں نہ کہیں جیون میں ان کے بدلاؤں ضرور لے کر آئیں گے بہت شکریہ آپ کا شکریہ بہت شکریہ